بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام محمد رفان ہے اور الواسہ پروپرٹیز اور مارکٹنگ کی پریٹسان سے آپ سے مقاتمی تو آج کی جو ہماری اپ ڈیٹ ہے ویکلی اپ ڈیٹ جو آپ کو ہم دیتے ہیں بیری ایٹ ان فیز ایٹ کے حوالے سے اور آج سے ہم انشاءاللہ ڈیفرن سوسائیٹیز کے بارے میں بات کریں گے اور ان کی بھی انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ دیا کریں گے تو جو نئے سننے والے سامائن ہیں ان سے ہم درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں وہ جنہوں نے سبسکرائب کیا ان کا تحرے دل سے ہم شکریہ دا کرتے ہیں بڑھتے ہیں سب سے پہلے اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے ہم بات کریں گے بیری ایٹ اون فیز ایٹ اکسنشن کے والے سے جیسا کہ ہم آپ کو ویکلی اپ ڈیٹ تک تقریباً مارکٹ میں چلے گئی ہے اس کے علاوہ جو ieٹی ہے پراپر آم جو فیز اکسنشن اسے دیل میں آٹھ لاکھ سات مادار پر جمع ہیں وہ تقریباً اس ٹام سترہ لاکھ سے لے کے سترہ لاکھ سترہ زار پر تک مارکٹ میں چلے گئی ہے اس کے علاوہ جو یہ کیٹیقری فائل ہے پانچ ملے کی اائیٹی جو ہے وہ تقریباً اس ٹام مارکٹ میں تقریباً سادھے اٹھارہ سے لے کے انیس کے لگوڑ مارکٹ میں سیل پرچیز ہو رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم آٹھ ملے کی بات کریں تو آٹھ ملہ تقریباً مارکٹ میں ساڑھے بیس سے لے کے اکیس لاکھ رفت تک مارکٹ میں اویلیبل ہے اور اگر آپ سیل بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے فیور میں سیل بھی ہو جائے گیا اس کے علاوہ جو پراپر آئی ٹی آٹھ ملے کی فائل ہے وہ تقریباً ساڑھے اکیس سے لے کے بائیس اور سوا بائیس ساڑھے بائیس کے درمیان ہے اس کے علاوہ جو کٹیگری کی فائل ہے آٹھ ملے کی وہ تقریباً تائیس کے لگوک مارکٹ میں سیل پرچیز کے لیے آویلیبل ہے اس کے علاوہ اگر ہم بڑھتے ہیں دس ملے کی کٹیگری کی طرف تو دس ملے کٹیگری جو ہے وہ ہمیں مارکٹ میں اس ویک کے اندر تقریباً پچیس ساڑھے پچیس کے لگوک گفٹڈ فائل دیکھنے کو نظر آئے اور اس کے علاوہ جو آئی ڈی این فائل ہے وہ تقریباً ہمیں چھبیس ساڑھے چھبیس لاکھ رفے میں دیکھنے کو نظر آئی اس کے علاوہ اگر ہم آئی ڈس ملے کی فائل دیکھتے ہیں وہ تقریباً ساتائی ساڑھے ساتائی ساڑھے لگ کے لگوک ہمیں دیکھنے کو نظر آئی اس کے علاوہ جو ڈویلپ فائل ہے جس کو بولا جاتا ہے اگر اس کی حساب اگر ہم بات کریں کنال کی فائل کی تو کنال تقریباً فورٹی فائیف سے لے کے فورٹی سکس فورٹی سیون تک مارکٹ میں دیکھنے کو نظر آئی ہمیں اس ویک کے اندر اب بڑھتے ہیں جی آرچر کی طرف آرچر پانچ مالا چھبی ساڑھے چھبی سلاف روپے میں ہے اس ٹائم مارکٹ میں اویلیبل ہے اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو مل جائے اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو اسی کے فگر میں پلس مائنس میں آپ کو سیل بھی ہو جائے باقی کچھ آرچرز کی سٹریٹس ہیں ان کے اوپر پرائس جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کچھ سٹریٹس ایسی ہیں جو سمی دیولپ ہیں وہ تقیبا سائز ساتھایس ساڑھے ستائیس کے لگبک ہیں کچھ جو ہے وہ آہ پھنی ڈویلیپ ہیں لیکن روڈ کنیکٹڈ نہیں ہے وہ تقیبا سنتیس ساڑھے سلاف روپے کے لگبک مارکٹ میں ہے اس کے حال انتیس ساڑھے لگبک مارکٹ میں ہے لیکن آٹھ مللہ جو ہے آویلیبلیوٹی بلکل بھی نہ ہونے کے برابر ہے دس مللہ کی بات کرتے ہیں تو دس مللہ فائل جو ہے آٹھر کی اس ٹائم تقیباً مارکٹ میں جو بالکل لیڈیگیشن ایڈیا ہے جہاں پہ بھی کچھ بھی نہیں ہے وہ تقریباً چالیس لاکھ افرے کے لگ بک ہے انویسمنٹ پوائنٹ آب اسے بیسٹ آپشن ہے اس کے لئے آپ جو سمیٹ ڈیویلپ ہے دیس ملہ وہ فوٹی فائیب کے لگ بگ ہے اور اس کے لئے جو ایسا ڈیویلپ ہے جہاں پہ بھی آپ جو ہے وہ ویزٹ نہیں کر سکتے ہیں وہ تقریباً 50 52 53 کے لگ بگ ہے اور اس میں جو فولی ڈیویلپ ہے جس میں آپ پوزیشن لے سکتے ہیں گر بنا سکتے ہیں وہ تقریباً 58 سے لے کے 57 58 تے لگ بگ تقریباً مارکٹ میں اس کی پرائس چنل رہی ہے کنال کا جو فائل ہے آچڑ کی وہ تقریباً 75 سے لے کے 80 کے لگ بگ ہے سمیٹ ڈیویلپ جو ہے وہ 90 کے لگ بگ ہے اور جو ایسا ڈیویلپ پلارٹس ہے جہاں پہ آپ وزٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ سکلائٹ کے طور بھی دیکھ سکتے ہیں میپ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ ڈیویلپ ہو چکے ہوئے ہیں وہ پلارٹ تقریباً 95 سے لے کے ایک کروڑ کے لگ بگ ہے اس کے لگے جو ڈیویلپ پلارٹ ہیں آچڑ کے جہاں پہ آپ پوزیشن لے کے گر بنا سکتے ہیں وہ تقریباً ابھی بھی مارشاناللہ مارکٹ میں ایک کروڑ دس سے لے کے پندرہ کے لگ بگ مارکٹ میں ہیں اس کے لگے اگر ہم بات کریں ایم بلاگ کی تو ایم بلاگ بھی تقریباً پرانی پرائس کے اوپر ہے کس بہتری کے جو ہے وہ چانسز نہیں ہے اور سیل پرچیز اس لیے بھی کافی حد تک جو ہے وہ ڈیسٹرپ ہوئی ہے کیونکہ بہت سارا ہمارا ڈیلرز ازادتہ جو طبقہ ہے اور بہر یا پشاور کو ڈیل کر رہا ہے جس کی وجہ سے فیز ایٹ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ گراوٹ کا بھی شکار ہے دوسرے نمبر پہ فیز ایٹ کی چیزیں بک بک بھی نہیں رہی ہے اس مارکٹ میں کافی سارا جو ہے مٹیریل پڑا ہوا ہے فر پرچیزنگ کے لیے لیکن باہر جو ہے وہ بلک بھی نہیں ہے اوورال اگر ہم بات کریں بلو ورڈ سٹی کی تو بلو ورڈ سٹی نے ریسنلی ایک بلاگ اپنا اور جو ہے پروڈیکٹ لانچ کیا ہے اسی کے اندر اور آنے والے وقت میں وہ شاید مزید اپنا ہے کوئی پروڈیکٹ جو ہے وہ لانچ کرنے کے مدوں ہیں لیکن اس کی بھی انشاءاللہ دیکھیں گے جو کنگڈم ویلی ہے اس کے والے سے بات کریں تو ان کی بھی سیل پرچیز کافی حد تک ڈسٹرپ ہوئی ہوئی ہے این ایم سی ہے جو نیو میٹرو سٹی گزرخان ہے اس کی بھی کافی حد تک جو ہے سیل پرچیز ڈسٹرپ ہے یہ تقریباً تین ایسے پروڈیکٹ ہیں جو تقریباً آلموسٹ جو ہے وہ لائن وائز چل رہے ہیں اور ان کی کافی اچھی جو ہے وہ مطلب کے مارکٹ کے اندر جو ہے وہ ورث بھی ہے اور خریداری بھی لوگ کرتے ہیں لیکن اس ٹائم یہ بھی مندی کا شکار ہے کیپٹل سمارٹ سٹی بھی ایز ایزل چل رہی ہے اس میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیل پرچیز جو ہے وہاں پہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے لیکن کیپٹل سمارٹ سٹی ڈیویلپنٹ کے حوالے سے کافی اچھا کام کر رہی ہے بلو گوٹ سٹی بہت اچھا کام کر رہی ہے ڈیویلپنٹ کے حوالے سے گنگٹم بیلی والوں نے بہت اچھا کام کیا ہے ڈیویلپنٹ کے حوالے سے اور سب سے زیادہ جو ایم سی ہے وہ ان سب سے بعد میں آنے سا بھی ان کو کواس کر چکی ہے ڈیویلپنٹ کے حوالے سے وہ بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں اس کی بھی انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ کو بہت اچھی انشاءاللہ اپ ڈیٹ دیں گے اور ویکلی ہم جو ہے وہ یہ جو ہے وہ سسائٹیز کو بھی آیڈ کریں مزید گوش سسائٹیز نامی گرامی ہے ان کو بھی انشاءاللہ ایڈ کریں گے ان کی بھی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے آہ باقی اوورال ہم آپ کو پتا ہے بیریہ فیزیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ زیادہ اپ ڈیٹ دیتے ہیں اور ویکلی ہماری اپ ڈیٹ سے زیادہ اپ ڈیٹ آرچر کی طرف ہی آتی ہے اوورال فیزیٹ جو ہے وہ کافی مندی کا شکار ہے مارکٹ میں خریداری بالکل بھی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہماری اپ ڈیٹ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہ سے ضرور اگاہ کریں اللہ حافظ